کیونکہ وہ نام ہی ایسا نام ہے کہ جس کے نام میں بلندی ہے جس کے نام میں ہی بلندی ہے کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو نام رکھنے کی بات آئی تو حضرت فاطمہ بنت حسد یعنی آپ کی والدہ حضرت علی کی انہوں نے آپ کو جو ہے حضرت ہمارے نبی جو ہے ان کی گود میں دے دیا کہا کہ ان کا نام رکھ دو تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی نام آپ نے سوچا ہے تو بلے نہیں جو تم نام کہہ دو وہی نام ہے بلے جو تم نام کہہ دو وہی نام ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ رکھ دو علی رکھ دو علی علی کا مطلب ہوتا ہے عالی بلند اب یہ سمجھو کہ پوری کائنات مل کے اگر علی کو نیچا کرنا چاہے چھوٹا کرنا چاہے کم تر کرنا چاہے ہو سکتا ہے کیا جس کو خود پیدا ہوتے ہی نبی نے عالی کر دیا علی کہہ دیا نبی نے عالی کر دیا عالی کہہ دیا تو کیا کوئی کمتر کر سکتا ہے پھوٹا کر سکتا ہے کوئی کمپیر کر سکتا ہے کیا اگر کوئی کرے تو بے کوف اب اس کے آگے اور جاتے ہیں اس کے آگے بھی اور جاتے ہیں جب یہ نام رکھ دیا گیا تو حضرت فاطمہ بنت ارسد وہ فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے میں تھی اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مجھے یہ صدا آتی تھی کہ اس کا نام علی ہے 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 مطلب کیا ہے کعبے والا کہہ رہا ہے کہ یہ علی ہے 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 دنیا میں اور کوئی علی نہیں ہے یہ علی ہے کیونکہ علی کہہ دیا علی کا نام مطلب ہی ہوتا ہے علی بلند پہلے کس نے کہا اللہ نے کہا کعبے والے نے کہا کہ یہ علی ہے یہ علی ہے یعنی اس کا نام کیا ہے یہ علی ہے اور اس کا رسول عالیٰ کر دے یا علیٰ کہہ دے عالیٰ نام سے پکارے تو کیا کوئی اس سے عالیٰ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا تو کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے اب کمپیر نہ کرے علی جیسا نہیں ملے گا تلاش کر لو نہیں ملے گا علی جیسا دھوننے سے کہیں نہیں ملے گا